موسیقی شاید ہم الفاظ میں بتا بھی نہ پائیں آپ سب جانتے ہیں پاکستان بھر میں مختلف شعبہ جات کے اندر شاید زندگی کے آغاز سے لے کے زندگی کے اختتام تک جتنے بھی شعبوں سے ایک انسان کا پالا پڑتا ہے واسطہ پڑتا ہے ان میں سیلانی الحمدللہ کام کر رہا ہے اور نہ صرف یہ کہ کام کر رہا ہے بدرجہ کمال کام کر رہا ہے تو ہمارے لئے بہت عزت بہت افتخار اور بہت اعزاز کی بات ہے کہ سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کے بانی اس کے روحے روان اللامہ محمد بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے آپ کی آمد چار چاند لگا دیتی ہے ہمیشہ اس سیگمنٹ کو بہت شکریہ علی اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بورڈ میمبر ہیں سیلانی کے اور محمد کاشف صاحب ہیں جو کہ تعلیم کا معاملہ دیکھیں تو اس حوالے سے بات کریں گے نندھے مہمان بھی ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے کہ آغاز کرتے ہیں انہم صاحب انیس سو نیزانوے میں اس وقت کیا یہ خیال تھا کہ یہ ذمہ داری اتنی بڑھ جائے گی اور یہ کام اتنا وسیع ہو جائے گا جب آپ نے اس بیج کو بویا تھا قرآن پاک کی کا آغاز جو ہے سور فاتحہ سے ہوتا ہے اور قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے اس کا آغاز اس حدیث سے ہوتا ہے انم العامال بالنیات عملوں کا دارم اللہ نیت پر ہے تو یہ ہمارے کی خوش بختی ہے کہ توفیق اللہ کی برکت سے اس وقت ہمارے دل میں یہ نیت تھی کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت زندگی کے تمام شبوں میں کریں گے انشاءاللہ حالانکہ ہمارے گمان میں نہیں تھا کہ ہم اتنا با کام کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آج چار لاکھ افراد برائراز اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اب ہم ویل فیر سے بہت آگے نکل چکے ہیں ہم ریاست کی بات کرتے ہیں آج ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ ایک کروڑ بچوں کو پڑھانا بھی ہے اور ہنر بن بنانا بھی ہے زندہ بات میں دو صاحب کو لے کر آئے ہوں کے سامنے اب بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یعنی ہمارا جو یہ نعرہ ہے کہ پاکستان کو ہم اس کرس سے نجاہ دلوائیں گے بظاہر تو کوئی سمجھ رہا ہوگا کہ یہ بے اوکوف لوگ ہیں اسی باتیں کرتے ہیں دیوانے کا ساملت میرے بچے میرے بچے پاکستان کو ہر سال سو بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر کے دیں گے تعلیم کے ذریعے انشاءاللہ آپ بلیں میرے پاس وہ بچے ہیں جو چھ ہزار پے پر کام کرتے ہیں دو دو اٹھارہ میں اور آج پچاس ہزار درم پر کام کر رہے ہیں چالیس چالیس لاک روپے جن کی مغن آمدانی ہے میں اس کو پیش کر سکتا ہوں مجھے کوئی چیرنڈ کریں میں حاضر ہوں تو یہ کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں تو میرا ایک بچے جو چھ ہزار پر کام کرتا دو دو اٹھارہ میں آج وہ چھ ہزار درم پر کام کر رہا ہے دوبائی میں ابھی جو ایک کانفرنس ہوئی تھی سعودی عرب میں اس پر ماشاءاللہ ہمارے ٹیم گئی تھی پانچ افراد بام موجود تھے ہمارے میری یہاں آپ سے آنے سے پہلے میری جناب احمد فاروق صاحب سے پاکستان کے سفیر سعودی عرب کے ان سے میری بات ہوئی کہ ہم جو پاکستان میں ٹارگیٹ لے کر بیٹھے ہیں ایک کروڑ بچوں کا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہمارے بچے تقریباً آٹھ ہزار بچے وہاں پر ہیں پاکستانی ان کو پڑھائیں انہوں نے یقین دیالے کرائے کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے بات کریں آل لائن آپ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اب سیلانی جو ہے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے آٹھ ہزار بچے جو وہاں کے دارالحکومت میں پڑھتے ہیں ریاض میں میرے بھی بھی تھوڑی در ایک گھنٹ پہلے بات لیے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کی عطا سے پوری دنیا میں جتنے پاکستانی جہاں بھی آباد ہیں ہم وہاں پڑھائیں گے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ہنر دے دیا ہے کہ اس ہنر میں بندیہ کو ملازمت بچے بھی مہینے لاکھ دیل لاکھ کمارا ہے اور اس سے ہی تو کم ہے چار چار لاکھ والے بچے بھی جن کی انہیں چودہ اصال پتہ اصالے تو کیا ہے ہم وہ ہنر دے رہے ہیں بچوں کو ابھی ایک وائرل ہو رہی ہے ایک وطب کے کلپ جس میں بنگلہ دیش کی باتیں باتیں ہو رہی ہیں کہ بنگلہ دیش نے لوگوں کیسے لوگوں کو بنائیا تو وہ لوگ نے جو کچھ کیا کیا بگر ہم اس سے بہت بلا کام کرنا چاہتے ہیں بگلہ دیش اگر وہ چوون عرب ڈانر کا آج اس کے بعد اساسہ ہے ہم تو ہزاروں ڈالر کا اساسہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہماری پولیسی وہ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑی ہوئی ہے ہمارا ذہن و دماغ یہی ہے کہ پاکستان کو کوئی مسئبت سے نکالے نہ نکالے انشاءاللہ میرے بچے انشاءاللہ نکالے کیا بات ہے کیا بات ہے اپنے بچوں پر یہ مان یہ ناز اور یہ اعتماد اللہ تعالی کی ذات ہمیشہ سلامت رکھے السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ میں بلکل اپنا تعرف کر رہی ہے میرا نام انس ہے اور میں 14 years کا ہوں اور ابھی 9 کے انشاءاللہ بورٹ کے پیپرز دوں گا انشاءاللہ سالانی سے میری 4 years کی جرنی رہی ہے سٹارٹنگ میں میں نے ٹیکنو کرس کا کورس کا جوائن کیا تھا یقول MS. کورس میں تو اس کے بات جب بچوں پر پاس آؤت ہو جاتے تو ان کے ایڈوانس کورس جس طرح ویبن اپلکیشن دیورپن اللہ کرتا ہم بڑے بڑے کورسز میں 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 ویبنé لازم اور الحمدللہ اب میں انٹرنیشنلی طور پر فل مرنسٹرک دیولپر بن چکا ہوں یعنی کہ ورڈسپ ورڈسپ اور فیس بک جیسی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں اپلکیشن ہوتی ہیں وہ ہم آرام سے بنا لیتے ہیں اور یہ میں اسی ہی نہیں کہہ رہا کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو جو اسائیرمنٹ جاتے ہیں میں پڑھاتا بھی ہوں تو ہم اپنے بچوں کو اسائیرمنٹ جاتے ہیں وہ بھی فیس بک اور ورڈسپ ہی ہوتا ہے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم وہ بھی اپلکیشنز بنا سکتے ہیں رائٹ یعنی وہ صلاحیت اب آپ میں اور آپ کی ٹیم میں موجود ہے ماشاءاللہ بھائی جو ایبز ہمیں صحیح سے بھی استعمال کرنا بھی نہیں وہ بنا سکتے ہیں بھائی بنانا آگئے ہیں ماشاءاللہ اور میں بلکل یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بشی فاروق کا جو خواب ہے کہ ہم پاکستان کا کرزہ ہوتا رہیں گے تو انشاءاللہ میں اور میری جیسے جتنی بھی بچے ہم آئی ٹی میں پڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ سب مل کر پاکستان کا کرزہ ہوتا رہے ہیں یعنی آپ کی تعلیم بھی ماشاءاللہ جاری ہے اور زہرہ تو چونکہ آپ کی تعلیم کی سمتی آئی ٹی اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہو گئیں تو آپ اس میں ایکسل کرتے جا رہے ہو اچھا اب یہ سورس آف انکم پھر اس میں کے علاوہ خود کی ایک چھوٹی سی کمپنی رن کر رہا ہوں سوفٹری ہاؤس جن میں ایک ہے ہمارے پاس جو کہ کلائنٹ سے لیتے ہیں اور ایک لوکلی مختلف لوگوں کو آئی ٹی کی سرویسز دیتے ہیں کہ آپ انڈیا پہ جائیں گے وہاں پر ہر دکان کی ایک الگ آئی ٹی کی سرویسز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ میں بھی یہی کر رہا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کے اندر ایک لوکل پارٹ ہے جس کے اندر ہم لوکلی لوگوں کے پاس وزج کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے لئے ویب سائٹ بنائیں گے آپ کی شوشل میڈیا پیجز بنوائیں گے تاکہ آپ لکھیں کہ پاکستان بھی جو ہے آئی ٹی میں گھسرا آیا اسا ہی اسا اور اس سب میں انشاءاللہ ہم مجھے اتنی خوشی ہو رہی آپ سے بات کر کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت اور کامرانی دیں لیکن جو سب سے خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ صاحب جتنا پرائیڈ فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ جب آپ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامت رکھیں ماشاءاللہ یہ اس جیسے نوجوان ایسے بچے اگر ہم اس ملک کو دے دیں تو آپ آپ بالکل درست کہہیں انشاءاللہ ہم پر تنقید کی جاتی ہے کہ دو لاکھ افراد کو روزانہ کھانا کھلاتے ہو آپ ان کو ہلر دے دو جناب ہم ایک کروڑ کھلر دینے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے ایروائی کا اسٹاپ بھی بہت بڑا ایسا ہے جو پچیز دار تنخوابے کام کر رہا ہے اگر ان کو تین ٹیم کا خانہ نہ ملے تو پھر یہ نجانے کیا ہو یہ بات ٹھیک ہے تو یہ ماننا پڑے گا کھانا کھلانا بھی ایک آنسی حل ہے یہ کہنا ہے کہ آپ کھانا کھلاتے ہو ہم کھانا کھلاتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ لوگوں کے حتیات سے ہم نے دوہزار تیرہ میں دوہزار تئیس میں تیرہ عرب ہمیں لوگوں نے دیئے تیرہ عرب روپے ماشاءاللہ اتنا بڑا اعتماد لوگوں نے پر کیا کہ دوہزار تئیس میں پاکستان کے حالات کیسے بھی ہو ہمیں تیرہ عرب ملے ہمارا پائی پائی کا حساب اسکوٹ نہیں ہوتا ہے بڑی زبرز آوڈٹ کمپنیز ہم آوڈٹ کرواتے ہیں ہمارے کوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ اور الحمدللہ اللہ کی عطا سے ہمارا ادارہ میں کہہ سکتا ہوں کہ زیرو کریپشن ہے ہمارے اتنی زیادہ سخت نظام ہیں ہزارہ ملازم ہیں جی جی ہم تو دیکھیں ہر کونے میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی شعبہ کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے ہم پاکستان میں بھی ہیں ٹرکی میں بھی ہیں کنیڈا میں بھی ہیں امریکہ میں برطان سب ہماری ریزشٹرش ہیں ہم نے ابھی غزہ کے لیے اللہ کی رہیم سے جو کام اللہ ہم سے کروا رہا ہے ایک جہاز ہمارا راستے میں اس وقت جو پچیس ماشر تک پہنچ جائے گا دوسرا ایرماشر صاحب نے تنکے کا صحیح مگر فائدہ پہنچا جو پر مصرف عمل ہے آئی ٹی کے ساتھ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارا ادارہ وہ خوش نصیب ادارہ ہے جو مونٹیسری سے لے کر سی اے پڑھا رہا ہے اور آپ کو علیہ السلام صاحب بتائیں گے کہ سی اے کے بعد ہم کیا پڑھا رہے ہیں دیکھیں بہت شاندار بات واقعتاً یہ تنقید کہ لوگوں کو تلائنوں میں لگا رہے ہیں قطار میں صرف کھانا کھلاتے رہیں گے عربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں یہ بات کہ کھانا کھلانا اس وقت ضروری ہے ظاہر ہے بہت سارے مسائل کا سامنہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی ٹیم تیار کی جاری ہے ایسی قوم تیار کی جاری ہے جس کو انشاءاللہ آنے والے برسوں میں کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں رہ گی کھلائیں گے وہ کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مستحق ہے یہ خواب بھی اور یہ خواب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حضرت کا یہ وزن جب ہم بورڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور حضرت جب ہی وزن پیش کرتے ہیں دیکھیں سلانی ویلفیر ویلفیر سے آگے نکل کے ایک نومک دیویلپمنٹ کی طرف کام کرنا شروع ہو گئی ہے اور ایسے پروژیکٹس ہمیں لے کر آنے جو ملک کو نہ سی زر مبادلہ لے کر آنے بلکہ ایسی بریٹ پیدا کرے ہیں ایسے لوگ پیدا کرے ہیں جو لوگوں کے اندر ایسی سکلز ایسی سکلز ہو جو ملک کو کم کا فائدا ہو تو کیا ایسی چیز ہے جس سے یہ حاصل ہو سکتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایس پورٹ سرویسز جو ہے نا ایس پورٹ سرویسز وہ گاب ہے پاکستان کے اندر جو ابھی فیل نہیں ہوا ہے ہم نے کپرا ایکسپورٹ کریا ہے ہم نے بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کریا ہے لیکن سرویسز ایکسپورٹ جس میں یو ایس، یو کھا، اندیا اور بہت سر ممالک بلینز اوڈالرز کمار ہے ہم اس میں بڑی لیکنگ میں ہے جا تو یہاں ایٹ شروع کیا وہاں ہم نے دوسرے شعبہ جات بھی دیکھے کہ ہمیں ایکسپورٹ سرویسز لے سکتے تو ہم نے دیکھا کہ اکاونٹنگ سرویسز جو ہے وہ ایکسپورٹ کے لئے کافی گاب ہے پاکستان کے اندر اس کو ہم نے تارگیٹ کیا ہے اکاونٹنگ سرویسز ایکسپورٹ کی تو ہم ایسے پروجیکس لے کے آرہے ہیں ہمارے کاشو بھائی اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی بتائیں گے بھی کہ ہم سی اے ایڈوکیشن میں کیا پڑا رہے ہیں ابھی اور سی اے کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکسپورٹ سرویسز میں کیا کام شروع کیا ہے کہ جو ہم انشاءاللہ پاکستان میں جل جو ہے مزیز زر مباددہ حاصل کر سکتے ہیں کاشو بھائی پلیز زر پر روشن ڈالی گیا بڑی شاندار بات ہے ہم جب بات کرتے ہیں اسپتالوں کی ہم ہیلتھ کے لیے ہم لوگوں کی خوراکت کے لیے آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ پلیز آپ ڈونیٹ کیجئے لیکن یہ وہ عمل ہے جس میں ہم خاص طور پر آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ سمجھ رہے ہیں آئندہ نسل کو ہم ان تمام تر چیزوں سے باہر نکال دیں کہ ان کو کسی خیراتی اسپتال میں جانا پڑے یا ان کو کہیں قطار میں لگ کر کھانا مانگ کر کھانا پڑے تو یہ وہ ویجن اور مشن ہے جو لامہ وشیر فاروقی صاحب لے کر چل رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ ہماری آئندہ نسل کم سے کم مبررہ ہو جائے گی تمام تر بسم اللہ الرحمن الرحیم سلانی کے دو انسٹیٹیوٹ ہیں بیسیکلی ایک ایس ایم آئی ٹی جس میں آئی ٹی کی تعلیم دی جاتی ہے اور دوسرا ہے سلانی اسکول آف بزنس ان اسلامی لیڈرشپ جس میں ہمارے پاس تین ڈومینز ہیں ایک سی اے پڑھانا ایک جنہوں نے سی اے کر لیا ہے ان کو ڈیٹا این ایلیٹکس کا کورس کروانا اور تیسلا اسلامی فائننس تو یہ تین ڈومین ہے جو اس بی آئیل جو اس کا شورٹ فارم ہے سلانی اسکول آف بزنس ان اسلامی لیڈرشپ کا اس کے اندر کور ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ٹارگیٹ کیا کہ بچوں کو سی اے پڑھائے جائے ایک پریمیم کولیفیکیشن ہے پاکستان کی میں خود بھی چارڈر اکاؤنٹ ہوں علی بھائی بھی چارڈر اکاؤنٹ ہیں تو ہماری ایک ٹیم پہلے ہم نے بنائی جس میں چھ چارڈر اکاؤنٹس تھے ایک ایجوکیشن بورٹ بنایا وہاں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس کو ہم انفومیشن کو ڈیسیمنیٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ آئیں اور پڑھیں اور پھر یہ نہیں کہ ہم نے اس کو فیزیکل کلاسز تک مقتص کر دیا ہم نے اس کو آن لائن کلاسز فری آف کاسٹ سی اے کی آن لائن کلاسز اور اس کو پڑھانے والے وہی اساتذہ ہیں جو ماشاءاللہ دوسرے کمرشل اداروں میں پڑھا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ کوئی ہم نے ٹیچرز خود ڈیولپ کیے یا کہیں سے اٹھا لے آئے یہ وہی اساتذہ ہیں جو دوسرے کمرشل انسٹیٹیوٹ میں سالوں سال پڑھا رہے ہیں وہ ہی ہمارے پاس آکے پڑھا رہے ہیں تو کالیٹی کے اوپر کوئی کامپرومائز نہیں ہے سپرویزن میری اور علی بھائی کی ڈی ٹو ڈی بیسس کے اوپر رہتی ہے سکیجولنگ ٹیچر سے ملنا بچوں سے ملنا تو اب وہ وقت آگیا ہے ماشاءاللہ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دو سال ہوئے ہمیں اس پروگرام کو لانچ کی وئے تین بچوں سے ہم نے شروع کیا تھا اچھا اور ایس پر آر ریکارڈز چھ سو بچے اب تک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ہر تین مہینے میں جب ہمارا بیچ نیا سٹارٹ ہوتا ہے تو اور بچے جڑتے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ویڈاوٹ اینی مارکٹنگ کاسٹ ہے ایک روپے کی اس میں مارکٹنگ کاسٹ نہیں چاہتے ہیں یہ سب کچھ سو بچے سیئے کر رہے ہیں چھ سو بچے سیئے کر رہے ہیں اور یہ پاکستان سے جو ہے دوسرے ملکوں میں جائیں گے اور ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑ ڈالر لے کر آئیں گے چھ سو بچے سیئے کی تعلیم حاصل کرنا یہ کسی زمانے میں موحال تھا جیسے آئیٹی کی تعلیم مگر سیلانی کے اس بی آئی ایل ہم اسلامی لیڈرشپ پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے لئے اس شعبے کے ذریعے جو تین بڑے شعبے ہیں جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا تو ما شاء اللہ ہم نے تین بچے شروع میں آئے تھے ہمارے چارٹر آقاون بننے کے لئے آج چھ سو بچے ہمارے ہیں زندہ بات اور یہ نمبر ڈیفنیلٹی بڑھتا جائے گا اور جس طرح آئیٹی کی بھی آپ نے دیکھیں ایک سب سے بڑی عادی بات ہے ہم نے جو ابتداء بات کی انم العمال بن نیات بے شک آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ گے تو ساری عزتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اس زندے چھنے جاؤ گے تو زمین میں گڑ جاؤ گے جیسا ہمارا حال ہو چکا ہے اللہ اکبر کیا کہیں حضرت کی فرمائیے جو آپ نے کہا یہ بہت بڑا نمبر ہے کہ آپ اور آپ کی شخصیت پر آپ کے ادارے پر اعتماد کرتے ہو آپ کے ویجن پر اعتماد کرتے ہوئے لوگوں نے پچھلے برس تیرہ عرب روپے دونیٹ کیے اور ہم سب جانتے ہیں لیکن کتنے مشکل حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں سب کے لئے بزنس پرسنز کے لئے بھی انڈیویجولز کے لئے بھی لیکن اس کے باوجود یہ بڑے اعتماد کا مظہر ہے کس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور باقی جو لوگ جو خواہش رکھتے ہیں کہ وہ باقی پاکستان کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسے دیکھیں ہمارے پاس جو لوگ ہیں چندہ دینے والے وہ دس روپے علی بھی ہیں ہمارے فیصلہ باد کے چیریٹی باکس میں مہینے میں تقریباً یارہ ملین روپے نکلتے ہیں چندہ باکس سے اللہ اکبر جو چندے میں دس روپے دے رہے ہوتا ہے کوئی پانسو دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ دس روپے علی بھی ہمارا جو ہے ڈونر ہے کیا بات ہے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ دل جو ہے دل اس کو کہتے ہیں قلب قلب جو ہے نا اس نے قلب کا آجاتا ہے دلوں پر ڈال دی بات میں کتنی بھی اپنی تشریح کرلوں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا تو مجھے کوئی تن کا بھی نہیں دے گا لیکن اللہ تعالیٰ دلوں پر ڈال دی اور دیکھیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک وظیفہ ہے اچھا اور ہر امت کے لئے اور سب کے لئے وظیفہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ نے جب تک میرا بندہ میرے بندے کے کام میں لگا رہے گا میں اللہ کی ذات اس کا کام خود کروں خود کروں اللہ اکبر اب کوئی کہے کہ تم اتنا ہلا کام کرتے ہو دو لاکھ بھی کھانا کھلا سکتے ہو ارے دو لاکھ کیا دو کروڑ کھلا سکتے ہیں اگر اللہ ہماری مدد کر دے تو مقصد کہنے کا یہ دیکھیں ہم مسلمانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ بندوں کا کام کرنا کیا ہے لاستے سے پتھڑا دینا بھی بندے کا کام کرنا ہے ان پرندوں کو کچھ دانا لے بندوں کا کام ہے تو بس یہ اللہ نے ہمیں وظیفہ دے دیا ہے اور یہ وظیفہ اہل پاکستان کے لیے پری امت کے لیے آج کفار کیوں آگے نکل گئے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اگر یہ موبائل بنایا ہے تو مجھے اس کا لفظ ملے نہ ملے مگر انسانیت کو فائدہ پہنچے تو آج دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو جب یہ لوگ آگے کر سکتے ہیں تو آپ کی نے قرآن پاکہ فرمایا کہ تم ہی عزت والے بنو گے اگر تم موہن بن جاؤ ہمیں موہن بننا ہوگا مسئلہ اس میں کل ہوگا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ عملی طور پر اس کا مظاہر کریں کیا بات ہے وہ شخص کیسا خوش نصیب ہوگا کہ اللہ کی ذات اس کے کاموں میں لگ جائے ہر ایک کے ساتھ ہے یہ یہ صرف مشیر فاروقی سے جوڑی بات نہیں ہے یہ ادنا سے آلہ تکھرے کے لیے آج میرا پاکستانی یہ ذہن منا لے کہ میں کسی کام آ جاؤں میں اپنے گھر کا کچھرا جو ہے روڑوں کو پھیکنے کے بجائے ڈسٹ بین ڈالوں میں ٹیشو استعمال کروں تو اس کو یہاں تک کہ اگر میں ایک چھوڑی کھاؤں توفی بھی تو اس کو اس پر ڈالوں ڈسٹ بین میں تو انشاءاللہ یہ نظام جو اگر آ گیا ہمارا شہر تو کچھرا کونڈی بن گیا کراچی مکمل تباہ وبربر اچھا اور تو جب سے لوہا بہنگا ہو گیا تو شہر کی ساری گریلے نکل گئی جو گریلے لگی ہوئی تھی وہ بھی کٹ کر کے روزہ نہ نکل لے جا رہے ہیں یعنی ایسا یتیم شہر تو روزہ میں کہیں نہیں ہوگا جو کراچی تو اس کے لیے رونا بھی چاہیے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا تو اپنے زبان میں استعمال کریں کہ خدارہ جو یہاں کے ذمہ دار ہیں وہ شہر اچھا یہ گریلے ہاں سے نہیں نکلتی باکدہ مشین آتی ہے جی وہ کٹتی ہے اب سو جو جب کٹری ہوتی ہوئی تو کوئی اس کو دیکھ رہا لگی سو رہے ہیں پل پل پر بڑے بڑے پائپ تو پورے شہر کی اچھا یہاں تک آخان اسپطال کے سامنے جو بڑے مہاری روڑے وہاں کے لئے لکھا لیں تو یار ایسا ہے آپ دیکھئے علام صاحب کا درد دل کتنی چھوڑی چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دیکھے میرے دستے کندر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے بعد بہت کچھ ہے آپ سے پوچھا جائے گا یاد رکھے گا کلکم رائین و کلکم مسئول ریایہ تم میں سے ہر شر ذمہ دار ہے تم سے تمہاری رائے کے بارے پوچھنے جائے گا چناب آپ دونوں کی آواز بڑی اوچھی ہے ہماری آواز تو کبھی کو بھی ہاتھ نہیں ہوگی آپ اس بات تو کہے کہ ہمارے شہر کو اب باپ والا بنائیں کب تک یہ تیم چھوڑو گے اللہ تعالیٰ اس شہر کی رونقے سلامت رکھے آخر میں ذرا آپ ہمیں بتائیے نا کہ سیلانی کی وجہ سے علام صاحب کی وجہ سے آپ اپنی لائف میں کیا پوزیٹیو چینج دیکھ رہے ہیں ویسے تو آپ نے بتایا ماشاءاللہ آپ کی شخصیت میں آپ کی گفتگو میں آپ کی مسکراہت میں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایک بڑی کامیابی دکھائی دے رہی ہے but as a whole آپ کی فیملی پوزیٹیوی کس طرح سے ٹرانس فارم ہوئی سیلانی سے جڑنے کے بعد دیکھیں سیلانی سے جب ہم ملے تھے تو میری کزن ہے تو انہوں نے جوائن کیا تھا پہلے سلانی کا ایک کورس تو وہاں سے مجھے پتا چلا تھا تو اس دوران سلانی سٹوڈنٹس کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے کوئی کورس نہیں لاکر آتا تھا مگر لوگ ڈاؤن میں انہوں نے بچوں کے لیے ایک اچھی اوپرچنیٹی لے کر آئے ٹیکنو کیٹس نام کی جس کے اندر بچے مختلف چیزیں سیکھنے لگ گئے اس سے مجھے یہ ہوا کہ آپ یہ میں آپ کو ایک انٹرسنگ چیز بتاتا ہوں کہ سلانی سے جوائن ہونے سے پہلے ٹیکنو کیٹس کا کورس کرنے سے پہلے مجھے کمپیٹر میں انٹرس نہیں تھا اچھا بالکل بھی انٹرس نہیں تھا اور آج ماشاءاللہ اور آج میں کمپیٹر پہ ہی کام کر رہا ہوتا ہوں مختلف ویب سائٹس بنا رہا ہوتا ہوں اور اب اپنے بہن بھائیوں کو بھی سکھا رہا ہوتا ہوں مختلف اللہ آپ کو بہت کامیابی دے یہ ہے سالوں کو نہیں بتاتے ہوں دیکھیں اچھلی ہوتا ہے کہ میرے پاس پروجیکٹس آتے ہیں تو اگر جاتا ہے پروجیکٹس آگئے تو ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ سکس سیونٹی تو ہنڈرڈ دولرز کے بیچ میں ہو جاتا ہے ایک پروجیکٹ کا اچھا اور ایک مہینے میں کتنے پروجیکٹ کر لیتے ہیں وہ کلائنٹ کے پر منسر کرتا ہے ماشاءاللہ دولرز میں اللہ تعالیٰ اور عزت اور برکت دے آپ کو بہت شکریہ قبلہ بہت بہت نوازش سو ایک کمپلیٹ پاکچ ہے سیلانی کہ جس کا دائرہ کار خدمت کا صرف لوگوں کو کھانا کھلانے تک محدود نہیں بلکہ اس سے بہت بڑا اور اس سے بہت وسیع ہے اس کام کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے اور باقی دیگر حوالوں کی جانے بھی توجہ ہے ایسا نہیں کہ اس سے صرف نظر ہو رہا ہے بلد اللہ بہت کامیاب کرے اور آپ لوگ بھی جتنا ہو سکے اپنے ایسے کی شما جلائے گا بہت سارے گواہوں میں روحصت کرتے ہیں بہت سارے تعلیوں میں سیلانی ویلفی ٹرس